حضرت سیدنا مکحول رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی بھاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سوال سے بچنے کے لیے محتاجی سے بچنے کے لیے مانگنے سے بچنے کے لیے دنیا کو مال کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے تاکہ بیوی بچوں کی کفالت کر سکے ہمسائیوں کی پڑوسیوں کی غریبوں کی محتاجوں کی مدد کر سکے اس نیت سے وہ مال حاصل کرتا ہے کماتا ہے تو قیامت والے دن یہ شخص یہ جو مال حاصل کرتا ہے یہ شخص قیامت والے دن اس کا چہرہ اس طرح روشن ہوگا جس طرح چودوی رات کا چاند چمکتا ہے چودوی رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوگا روشن ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نیت سے مال جمع کرتا ہے تاکہ میں مال حاصل کر کے غرور اور تکبر کروں اپنے مال پر فخر کروں اسی مال کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر کرتا ہے وہ لوگوں میں اپنے آپ کی شان بیان کرتا ہے کہ میرے جیسا مال کسی کے پاس نہیں ہے ارے بھائی میں تو مالدار ہوں میرے پاس تو مال ہے میرے پاس جائداد ہے تیرے پاس کیا ہے اس نیت سے اگر کوئی مال حاصل کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میرا نام دنیا میں روشن ہوگا میرا ایک نام ہوگا میری پہچان ہوگی غرور اور تکبر کی وجہ سے اگر کوئی شخص مال حاصل کرتا ہے بے شک وہ مال جو حاصل کر رہا ہے یہ حلال طریقے سے ہی کیوں نہ کمایا گیا ہو یہی حلال طریقے سے اگر کما کر یہ مال حاصل کر رہا ہے یہ دنیا حاصل کر رہا ہے تو قیامت والے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے نراز ہوں گے تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس مال کا کیا فیدہ اس مال کا کیا فیدہ جو مال ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے نراز کرنے کا سبب بنائے اس مال کا کیا فیدہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے مال تو وہی بہتر ہے جو اللہ رسول کے قریب کرے مال تو وہی بہتر ہے جس میں اللہ رب العزت کی رضا ہو اللہ کے محبوب کی رضا ہو اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے جب بھی ہم مال حاصل کریں مال کو جمع کریں مال کو کمائیں کوئی بھی کام کریں کوئی بھی کاروبار کریں تو سب سے پہلے صرف یہ نیت ضرور کر لیں اس میں ہم اللہ کی رضا شامل کرتے ہیں یہ مال جو بھی حاصل کروں گا اپنی کفالت کے لیے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے غریبوں مسکینوں محتاجوں کی مدد کے لیے ہمسائیوں کی پڑوسیوں کی مدد کے لیے میں مال حاصل کروں گا تو اللہ رب العزت کی اس مال میں رضا شامل ہو جائے گی اس مال سے رب بھی راضی ہو جائے گا رب کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا